امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آمین آج میں یہ ایک ڈیزائن لے کے آئی ہوں یہ پھلی کی طرح سیدھا سیدھا بنتا ہے تو یہ چار خانے کا ڈیزائن ہے چار چار کے حساب سے خانے ڈلتے ہیں اس میں یہ میں نے دو تین سلائی ہیں ایک سیدھی ایک اولٹی بنا لیے پہلے بارڈر بنا کے تو پھر یہ ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ اولٹی سائیڈ سے بننا شروع ہوتا ہے یہ ایک خانہ اتار لیں گے سیدھا بنائیں گے یہ بھی سیدھا بنائیں گے پھر یہ جو اس کے درمیان میں ہے اس کو ایسے داگہ آگے کر کے اس طرح اتار لیں گے پھر تین خانے سیدھے بنائیں گے ایسے تین خانے سیدھے داگہ آگے کر کے اس کو ایسے اتار لیں گے پھر یہ سیدھا بنائیں گے ایک دو اور یہ تین پھر داگہ آگے کر کے یوں اس کو اتار لیں گے اور یہ تین خانے سیدھے بنائیں گے ایسے ایسے پھر داگہ آگے کر کے اس کو اتار لیں گے ایسے تین خانے سیدھے بنائیں گے یہ ساری سلائی اسی طرح بنائیں گے یہ داگہ بنے بغیر اتار لیں گے یہ داگہ جو ہے پھر سے آئے گا اور دو تین یہ سیدھے تین خانے پھر یہ داگہ اوپر سے ایسے گزار کے اس کے یوں تو یہ سیدھے بنائیں گے یہ ایج سٹوچ ایسے بنائیں گے اب سیدھے سلائی پہ یہ اتار لیں گے اس کو اٹھا بنائیں گے اس کو بھی اٹھا بنائیں گے اور یہ جو ہیں دو بنے ہوئے داگے اس کے اوپر سے ایسے گزار کے پھر اس کو یوں بنانا ہے یہ تین اٹھے بنانے ہیں ان کو اتار لینا ہے ایسے پھر یہ یوں بال دے کے یہ تین اٹھے بنانے تین خانے اٹھے بنانے کے پھر یہ اتار لینا اس طرح داگہ اس کے اوپر سے ایسے گزار کے پھر یہ تین خانے اٹھے بنائیں گے یہ ساری سلائی اسی طرح بنائیں گے تین خانے اٹھے اور یہ اس طرح داگہ گزار کے یہ تین خانے اٹھے اور یہ پھر ایسے گزار کے اس طرح تین خانے اٹھے لاسٹ والے اوٹی سلائی پہ آ جائیں گے یہ سیدھے کھانے اور داگہ گزار کے اس کو ایسے بنا لیں گے یہ تینوں کو کٹھا بنا کے پہلے ایک اٹھا بنا کے اوپر سے یہ بال دے کے سلائی کے پھر ان تینوں کو اٹھا بنا لیں گے اس طرح یہ تین خانے سیدھے اس طرح پھر داگہ آگے کر کے اس کو ایسے بال وائز بنائیں گے پھر داگہ کو بال دے کے اس کو پھر ایسے اٹھا بنائیں گے اور یہ تین خانے نٹ کریں گے سیدھے بنائیں گے ایسے پھر داگہ آگے کر کے اس کو تینوں کو لے کے ایسے اٹھا بنائیں گے پھر بال دے کے یہ اس طرح بنا لیں گے پھر داگہ پیچھے کر کے یہ تین خانے نٹ کریں گے پھر داگہ آگے کر کے ان تینوں کو لے کے ایسے اٹھا بنائے پھر بال دیا سلائی پہ اور یہ پھر اٹھا بنائے بھن لیا اس کو داگہ پیچھے کر کے یہ تین خانے اٹھے پھر داگہ آگے کر کے اس طرح ان کو بھنیں گے یہ بھال دیں گے اور یہ پھر اٹھا بنائیں گے یہ تین خانے سلائی پہ آگے سلائی پہ ہم اس کو اتار لیں گے یہ ایک خانہ الٹا داگہ پیچھے کر کے یہ جو ہے ایک یہ لے کے اور ایک یہ ان دونوں کو بھن لیں گے ایسے یہ خانہ سلائی پہ بنا لیں گے اور یہ والا جو ہے اس کو یہ الٹے کے ساتھ ملا کے دونوں کو اکٹھا بن لیں گے ایسے پھر داگہ آگے کر کے ایک خانہ الٹا یہ جو ملا کے دونوں کو ایک بنا لیں گے یہ درمیان والا سیدھا اور یہ ان دونوں کو ملا کے ایسے بن لیں گے ایک خانہ الٹا داگہ پیچھے کر کے یہ دو کا ایک بنا لیں گے یہ درمیان والا سیدھا خانہ بن لیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملا کے دوسرے خانے کے ساتھ ایسے بن لیں گے پھر یہ ایک خانہ الٹا داگہ پیچھے کریں گے اور ان دونوں کو ملا کے بھن لیں گے سیدھا بھن لیں گے یہ بھی سیدھا اور یہ سیدھا اس کو ملا کے ایسے یہ بھی سیدھا بنا لیں گے اور یہ ایک الٹا خانہ بنا لیں گے پھر داگہ پیچھے کر کے یہ دونوں کو ملا کے ایک بنائیں گے درمیان والا سیدھا ان دونوں کو ملا کے ایک بنا لیں گے اور یہ جو ہے اُلٹا خانہ اور یہ دو کا ایک درمیان والا ایک بنائیں گے اور ان دونوں کو اس کے ساتھ ملا کے ایسے بنائیں گے اور یہ اُلٹا آخری بھی اُلٹا یہ چار خانوں میں ڈیزائن پورا ہو گیا پھر اُلٹی سلائی میں ویسے ہی کرنا ہے ایک اُتار لیں گے اس کو سیدھا بنائیں گے اور یہ جو اس کے یہ بھی سیدھا ان کے جو درمیان میں ہے اس کو بال دی ایسے یوں بال دے کے یہ تین سیدھے بنانے اس طرح سے تین سیدھے بن گے پھر داگ آگے کر اس کو ایسے بال دیں گے پھر دوبارہ سے تین خانے سیدھے بنا لیں گے یہ اتار لیں گے ایسے اس کے اوپر بال دیں گے اور یہ سار اس لائی اس طرح بنا لیں گے تین خانے سیدھے اور ایک کے اوپر اس بال دی نا داگے کا پھر تین خانے سیدھے یہ اس پہ بال دی ہے اور یہ تین خانے سیدھے بنال سیدھے طرح بہت آسان یہ دیزائن ہے یہ تین ہو گئے انگی کر کے داگا اس کو اتار یں گے ایسے تین بن لیں گے بہت احسان دیزائن ہے آپ بھی بنائیں کسی بھی سویٹر پہ لیڈیز کا ڈیگن پہ سویٹر لیڈیز اور بچیوں کے سویٹر پہ بنائیں اگر اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سب سکرائب کریں تین کیو اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز امید ایسے اب لو خیریت سے ہوں گے آمین ویورز یہ ایک میں ڈیزائن لے کے آئی ہوں بہت پیارا سا ڈیزائن ہے دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے تو یہ جن سویٹر میں ڈالیں لڑکوں کے سویٹر میں ڈالیں تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے بغیر ہول کے یہ ڈیزائن ہے تو چلے میں یہ بنا کے بتاتی بہت بسم بسم اللہ یہ خانہ پہلا اتار لیں سویٹر لیں گے پھر دو خانے اُلٹے اس طرح یہ سارا بنا کے تو اُلٹے سلاحی پہ